بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے گھنے درختوں کے درمیان ایک بڑی سی جھوپی کے اندر آگ جل رہی تھی اور لکڑی کے ایک بڑے سے تخت کے اوپر لورڈ پیرن ماجورہ دوتا کے اتار کا خاص لباس اور انداز اختار کیے آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے موتبانہ انداز میں سردار بومے بیٹھا تھا جبکہ تخت کے سائٹ پر انتھونی ہاتھ میں مشینگن پکڑے کھڑا تھا سردار بومے ابھی تھوڑی دیر پہلے جھوپی میں داخل ہوا تھا لورڈ اور انتھونی کافی دیر سے یہاں موجود تھے انتھونی نے اطلاع دی تھی کہ سردار بومے کے ساتھ ٹاکس لینڈ ہوتل میں عمران نے الہدہ کمرے میں ملقات کی ہے اس کے بعد سردار بومے وہاں سے روانہ ہو گیا ہے اس پر لورڈ نے یہ مخصوص لباس پہنا اور چرے پر مخصوص ماسک پہن کر اور سر پر پروں کا تاج رکھ کر وہ انتھونی کے ہمراہ ماغورہ قبیلے کی اس جھوپی میں پہنچ گئے تھے اور لورڈ کے حکم پر اس کو حکم دے دیا گیا تھا کہ سردار بومے جیسے ہوا پسا ہے اسے یہاں پر لے آیا جائے اور سردار گیم وہ اپنے ساتھی سامیت اس سے ملقات کرنے کے لئے بڑی جھوپی میں موجود ہے کیونکہ لورڈ اور انتھونی دونوں کی سردار بومے اور عمران کی درمیان ہونے والی باتچیت بامعلوم نہ ہو پائی تھی اس لئے وہ لوگ اس کی پلیننگ معلوم کرنے کے لئے اس کو یہاں بلا رہے تھے سردار بومے مجھے ماجورہ دیوتا نے اطلاع دی ہے کہ تم ٹاکس میں شیطان کے بڑے پجاری سے ملے ہو اور اس نے تم سے کوئی بات کی ہے لورڈ نے ہاتھ اٹھا کر بھاری لیتے میں کہا تو سامنے سردار بومے یک لخت سجدے میں گر پڑا ماجورہ دیوتا کی اطلاع کو غلط کہنے کی جورت نہیں کر سکتا لیکن ٹاکس میں وری ملقات کونگ شیطان کے پجاری شانگو دیوتا کے بڑے پجاری مایو کے مو بولے بیٹے سے ہوئی ہے میں کالی بلیاں لینے وہاں گیا تھا سردار بومے نے انتہائی اجزانہ لہجے میں کہا تو لورڈ نے انتھونی کی طرف مائنی خیز اندازوں میں دیکھا مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تمہارے اور اس کے درمین کیا باتیں ہوئی ہیں ہر لفظ بتاؤ تاکہ ماجورہ دیوتا کو بتا کر تمہارے قبیلے کے لئے مافی کی درخواست کی جا سکے اور تمہارے اور تمہاری قبیلے کے لئے بہت غز اضبناک ہے لورڈ نے بھاری لہجے میں کہا تو سردار بومے ایک بار پھر سجدے میں گرا اور اس نے گرگڑا کر مافیا مانگنی شروع کر دی مافی مل جائے گی بہت شرط ہے کہ تم سب کچھ بتا دو لورڈ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو سردار بومے نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس نے سردار عمران سے ہونے والی تمام باتچیت کی تفصیل شروع کر دی چونکہ قبائلی لوگوں کی عداش انتہائی تیز ہوتی ہے اس لئے وہ واقعی لفظ بلفظ تمام گفتگو کو دورائے چلا جا رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ ماجورہ دیوتا کو ملنے والی اطلاع صحیح تھی یہ سردار عمران شانگو دیوتا کے بڑے پجاری کا مو بولا بیٹا نہیں تھا بلکہ کونگ شیطان کا بڑا پجاری تھا اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہلاک کرنے کا حکم ماجورہ دیوتا نے دیا ہے اوہ اوہ سردار مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم ہوتا تو میں وہیں اس کا خاتمہ کر دیتا سردار بومے نے خوفزدہ لحظے میں کہا جاؤ اور جا کر اپنے پورے قبیلے کو اکٹھا کر کے انہیں حکم دے دو کہ وہ ان اجنبیوں کو دیکھتے ہی ہلاک کر دیں اس نے کہا تو سردار بومے اٹھ کر کھڑا ہوا وہ رکو کے بل جھکا اور چلتا ہوا جھوپڑی سے بہار چلا گیا سردار کومہ کو بلاو انتھونی یہ عمران لازمان اس سردار سے ملے گا اور ان دونوں خاندانوں کو لڑوائے گا لارڈ نے مخاطب ہو کر کہا اوکے لارڈ انتھونی نے کہا اور تیزی سے جھوپڑی سے بہار چلا گیا اور تقریبا دس منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی گوم میں آ جائے گا لارڈ انتھونی نے اندر داخل ہو کر کہا حیرت ہے کہ یہ ایمان کس قدر ذہین آدمی ہے اب دیکھو یہ آدمی ٹاکس میں متعین نہ کرتے تو وہ نجانے کیا گل کھلا دیتا لارڈ نے انتھونی سے مخاطب ہو کر کہا مجھے چونکہ ان لوگ کے کام کرنے کا طریقہ معلوم ہے اس لئے میں نے یہ انتظامات کیے تھے انتھونی نے جواب دیا اور لارڈ نے اسپات میں سر کھلا دیا پھر تقریبا آدھے گھنٹے بعد جھوپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان جس کے سر پر سرخ پروں کا تاج تھا اور جسم پر چیتے کی خال تھی اندر داخل ہوا اور لارڈ کے سامنے جھگ گیا اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں نائب سردار کومہ لارڈ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھاری لہجہ میں کہا تو نائب سردار ایک بار پھر رکو کے بل جھکا اور پھر وہ تخت کے سامنے موتبانہ انداز میں بیٹھ گیا سردار کومہ کیا تمہیں ماجورہ دیوتا کا پیغام مل چکا ہے کہ کوئی اجنبی داخل نہ ہو اور جو داخل ہو اسے فورد ہلاک کر دیا جائے سردار گیمبو اور میں نے اپنے خاندان کے سب افراد کو حکم دے دیا ہے اور ہم سب سیاہ چیتوں کی طرح ہوشیار ہیں سردار کومہ نے کہا سنو سردار آٹھ اجنبی ٹاکس میں موجود ہیں اور شاید کل وہ اس علاقے میں داخل ہوں گے سردار بومے ٹاکس لینڈ میں ان کے سردار عمران سے مل چکا ہے اس نے سردار بومے کو ہمارے خلاف بڑکانے کی کوشش کی لیکن سردار بومے نے اکلبندی سے کام لے کر اس سے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا ماجورہ دیوتا نے بتایا ہے کہ سردار عمران جو اپنے آپ کو غلط طور پر شانگو دیوتا کے بڑے پجاری مایو کا مو بولا بیٹا کہتا ہے دراصل کونگ شیطان کا پجاری ہے اور چاہتا ہے کہ ماجورہ دیوتا ماگورہ قبیلے کو آگ میں بسم کر دے سردار بومے کے انکار کے بعد وہ اب شانگو قبیلے کے بڑے پجاری کے مو بولے بیٹے کے روپ میں تم سے ملنا چاہے گا اس کی کوشش ہوگی کہ وہ تمہیں سردار بومے کے خلاف کر دے اور دونوں خاندانوں کو اپس میں لڑوا دے اگر تم نے یا تمہارے خاندان کے کسی آدمی نے اس سے تعاون کیا تو پھر تم اور تمہارا خاندان ماجورہ دیوتا کے غزب کا شکار ہو جائے گا اور تمہارے خاندان کو بسم کر دیا جائے گا لڑ نے کہا مافی سردار گیمبو مافی نائب سردار کومہ سجدے میں گر کر مافیاں مانگنے لگا اور سنو اپنے تمام خاندان کو بتا دو کہ اگر ان اجنبیوں کو زندہ رہنے دیا گیا تو ماجورہ دیوتا کا غزب تم پر ٹوٹ پڑے گا جہاں ملے فوراں حلاق کر دو لڑ نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی سردار گیمبو حکم کی تعمیل ہوگی نائب نے ایک بار پھر سجدے میں گرتے ہوئے کہا اور جا کر اپنے خاندان کی تمام آدمیوں کو حکم دے دو لڑ نے کہا تو نائب سردار کومہ اٹھا اور اس نے سلام کیا اور مڑ کر جھوپری سے بہار نکلتا چلا گیا اب مطمئن ہو انتھونی اب انہیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ ہم نے ان کے خلاف کیا کیا ہے وہ اتمنان سے نائب سردار کو تلاش کریں گے انتھونی نے مسکراتے ہوئے کہا اور لڑ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر لڑ باہر جھوپری سے باہر نکل آیا جبکہ انتھونی بھی اس کے پیچھے تھا امران اپنے ساتھیوں سمیت خطرناک علاقے کی سرحد پر پہنچ چکا تھا یہاں واقعی بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے تھے جن پر ہر طرف سے انتباہ موجود تھا کہ اس کے بعد انتہائی خطرناک علاقہ ہے اس لئے وہاں کوئی نہ جائے ورنہ وہ زندہ واپس نہ آ سکے گا جہاں بھی وہ اپنی جیپوں پر پہنچے تھے گاؤش ان کے ساتھ آیا تھا ایک آدمی بھی تھا ساتھ میں تاکہ واپسی میں وہ دونوں جیپیں لے جا سکیں تاگورم کو امران نے وہیں ٹاکس میں ہی چھوڑ دیا تھا سردار بھوم ایک سو ملقات کے بعد اب اس کی ضرورت باقی نہ رہی تھی البتہ امران نے اسے بھاری رقم دے دی تھی امران اور اس کے ساتھیوں کے کاندوں پر مشین گنیں موجود تھیں اور جیپوں میں جیپ موجود تھے مشین پسٹلز کے علاوہ بے ہوش کر دینے والے پسٹلز اور انتہائی طاقتور بم بھی موجود تھے امران اور اس کے ساتھیوں نے پشت پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے تھیلے لٹکائے ہوئے تھے جن میں انتہائی پیچیدہ اسلحہ اور میکزین موجود تھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قبائلی انتہائی وحشی ہوتے ہیں آپ ان پر اعتماد نہ کریں یہ کسی بھی وقت اعتماد توڑ سکتے ہیں گاؤش نے امران سے مخاطب ہو کر کہا ہمیں معلوم ہے بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے واقعی ہماری بہت رہنمائی کی انشاءاللہ واپسی پر تم سے ملاقات ہوگی امران نے کہا تو گاؤش نے بڑے عقیدت مندانہ انداز میں مسافہ کیا اس کے ساتھیوں کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے جیپ کی طرف بڑھ گیا اس کا ساتھی دوسری جیپ کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد دونوں جیپیں مڑ کر تیزی سے درختوں میں غائب ہو گئیں صاحب آپ نے بتایا ہے کہ آپ اس نائب سردار کومہ کو کور کریں گے لیکن کیا اس طرح آپ اتنے بڑے قبیلے کو ختم کر سکیں گے تم نہیں جانتے انہیں البتہ مطیح کیا جا سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن وہ مطیح نہ ہوئے تب مطیح ہو جائیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا بوہ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ماغورہ قبیلے کو ہم نے اپنا مطیح بنانا ہے رات کو سردار بومے سے ملاقات ہوئی تھی لیکن اس نے مطیح ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا اس پر میں نے سوچا کہ اس کے نائب سردار کومہ کو قابو کیا جائے مجھے معلوم ہے کہ قبائلی زندگی میں ایک خاندان کا سردار ہوتا ہے وہ خاندان جنگل کے درمیان میں ہوتا ہے جس خاندان کا نائب سردار ہوتا ہے وہ علاقے کی سردوں پر رہتا ہے اس لئے نائب سردار اور اس کے آدمی لا محالہ اس علاقے کی سرد پر پھیلے ہوئے ہوں گے اس طرح ہم انہیں آسانی سے کہوہ کر سکتے ہیں لیکن مجھے ٹاکس لینڈ ہوتل میں شک پڑا تھا کہ وہاں باقاعدہ نکرانی ہو رہی تھی اس لئے میں نے صبح ایک آدمی کو گھیڑ لیا اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس ہڈے کے چیف آفیسر انتھونی کے آدمی ہیں یہاں اس کے چار آدمی موجود ہیں جو باقاعدہ ہماری نکرانی کر رہے ہیں اور خصوصی طور پر ہمارے متعلق رپورٹ انتھونی کو دیتے رہے ہیں سردار سے ہونے والی ملوکات کی رپورٹ بھی اس انتھونی کو دی گئی تھی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انتھونی خاصا ہوشیار آدمی ہے اس نے یقیناً سردار بومے کو بلا کر اس سے ساری باتچیت سن لی ہوگی یہ کبائلی یاداش کے لحاظ سے بہت تیز ہوتے ہیں اس لئے اس نے لا محالہ میرے اور اپنے درمیان ہونے والی تمام گفتگو بتا دی ہوگی اور اس گفتگو کے سامنے آنے کے بعد لازمان وہ سمجھ گیا ہوگا کہ نائب سردار کومہ کو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں اس لئے ہو سکتا ہے اس نے رات و رات اس نائب سردار کو بلا کر اسے مزید ہدایات دے دی ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس نائب سردار کے کسی آدمی کو پکڑ کر اس سے معلومات حاصل کروں اگر تو وہ درست ثابت ہوا تو پھر اس لحاظ سے آگے کا لائے عمل تیہ کیا جائے گا اور اگر درست ثابت نہ ہوا تو پھر دوسرے انداز سے کام کریں گے اس لئے جوزف تم اپنے ساتھ جوانا کو لے جاؤ اور صحت پر جو آدمی تمہیں نظر آ جائے اسے بہوش کر کے یہاں لے آؤ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اوکے بوس آؤ جوانا جوزف نے کہا جوزف جنگل کا پرنس ہے اس لئے جوزف کے احکامات کی قدر کرنا ورنہ اندھیرے سے آنے والی گولی یا تیر تمہیں مار سکتا ہے اگر آپ مجھے اکیلہ جانے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا جوزف نے کہا کوئی بات نہیں جوزف میں تمہارے کسی رادے میں ہائل نہیں ہوں گا جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں ایک سے دو بہتر ہیں اور جس قدر جلد ہو سکے واپس آ جاؤ ہم تمہارا یہیں انتظار کریں گے عمران نے کہا تو جوزف اور جوانا سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور چند لمحے بعد وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں غائب ہو گئے عمران صاحب صورتحال اچھی معلوم نہیں ہو رہی کچھ بھی کیوں نہ ہو ہم بہرحال ایک پورے جنگلی قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جب تک یہ جنگلی قبیلہ ختم نہیں ہوگا ہم اس اڈے پہ کسی طرح بھی داخل نہ ہو سکیں گے صدیقی نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے درندوں اور کبائلیوں سے بھرے ہوئے جنگل میں ہم بغیر ان لوگوں سے ٹکرائے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکیں گے عمران نے کہا عمران صاحب کیا ہم ہیلیکوپٹر پر وہاں نہیں پہنچ سکتے چوہان نے کہا ہیلیکوپٹر کو تو فضاء میں ہی میزائلوں سے اڑایا جا سکتا ہے ہمیں اترنے ہی کیوں دیں گے اور بفرض محال اگر ہم اتر بھی گئے تب بھی بہرحال اس قبیلے سے تو ٹکراؤ ہوگا ہی سہی عمران نے جواب دیا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دئیے لیکن اس کے بعد سب کے چہروں پر اتمنان کے تاثرات نہیں نظر آ رہے تھے البتہ عمران کے چہرے پر اس طرح اتمنان تھا جیسے اس کے لئے کوئی بات ہی نہیں تھی پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اچانک جوزف اور جوانا آتے ہوئے دکھائے دئیے وہ سب بیکتا چونک پڑے جوانا نے ایک آدمی کو کاندے پر اٹھایا ہوا تھا یہ قریب ہی درخ پر پنھل گیا تھا ویسے اگر اسے مارک نہ کر لیتا تو وہ مجھے کبھی اس کی موجودگی کا پتہ ہی نہ جلتا جوانا نے قریب آ کر اس قبائلی کو گھاس پر لٹاتے ہوئے کہا قبائلی کے جسم پر جنگلی بھینسے کی خال تھی البتہ اس کے سر پر خال کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں سرکھ رنگ کا تیر باقیدہ باندھا گیا تھا اسے ہوش میں لے آؤ عمران نے کہا تو جوانا نے جھک کر اس کے موہ کو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چینل امو بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا چینل امو بعد اس قبائلی نے آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ تڑپ کر اٹھا اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کا انسر نمائیا تھا تمہارا کیا نام ہے تم کون ہو تم وہی کونگ شیطان کے آدمی ہو تم اس قبائلی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا ہمارا تعلق کونگ شیطان سے نہیں بلکہ ماجورہ دیوتا کے اتار صدار گیمبو سے ہے ہم تو خود کونگ شیطان کی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں عمران نے کہا تو اس قبائلی کے چہرے پر یک لخت انتہائی اتمنان کے تاثرات نمودار ہو گئے اوہ اوہ تو یہ بات ہے لیکن تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے تو انگ شیطان کے عزیدنبیوں کے لئے میں تو چھپا ہوا تھا قبائلی نے جوابیا تم نے اپنا نام نہیں بتایا میرا نام شامبو ہے قبائلی نے جوابیا تم نائب سردار قومہ کے خاندان سے ہو ہاں اور اب مجھے یقین آگیا ہے کہ تم ماجورہ دیوتا کے سردار گیمبو کے آدمی ہو کیونکہ سردار گیمبو نے ہمارے سردار کو رات کو بلا کے حکم دیا تھا کہ ہم اپنے علاقے میں کسی اجنبی کو نہ چھوڑیں شامبو نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کے لحظے میں اب اتمنان تھا نائب سردار قومہ کہاں ہے وہ اپنی جھوپنی میں ہوگا وہ سردار ہے وہ اپنی جھوپنی میں رہتا ہے شامبو نے جواب دیا ہم نے اسے ماجورہ دیوتا کے آتار سردار گیمبو کا ایک پیغام بھیجنا ہے لیکن ہم تمہارے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم علاقے سے باہر رہ کر کونگ شیطان کے آدمیوں کو تلاش کریں کیا تم سردار قومہ کو یہاں لے آ سکتے ہو وہ آ جائے گا وہ ماجورہ دیوتا کے آتار سردار گیمبو کی بات سننے کے لئے زمین کی آخی تہہ تک بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے جا کر اس سے یہاں بلالاؤ لیکن اور کسی کو معلوم نہ ہو سردار گیمبو کی پیغام کی اہمیت ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے میں سردار کو لے آتا ہوں اب کیا پروگرام ہے صدیقی نے الچے ہوئے لیجے میں کہا خیال ہے کہ سردار قومہ کو یہاں بلا کر اس کا مک اپ کیا جائے تو پھر وہ باقی سب کو گرفتار کر کے وہاں لے جائے جائے اور بتایا جائے کہ سردار گیمبو نے نیا حکم دیا ہے کہ سب کو گرفتار کرنے کی بجائے صرف انہیں ہمیں گرفتار کیا جائے پھر جیسے حالات ہوں گے ویسا کر لیا جائے گا امران نے کہا نہیں بوس یہ لوگ اس طرح نہیں کریں گے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں یہ انتہائی وحشی لوگ ہیں اسے فسیقہ حکم مانتے ہیں جو انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیکھتے ہی نیزوں سے اور گنوں سے چھلنی کر دیں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے امران نے پہلی بار رول جہوے لہجے میں کہا آپ سردار قومہ سے اس کے اڈے کے راستے کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لیں اس کے بعد ساری بات مجھ پہ چھوڑ دیں میں آپ کو وہاں تک لے جاؤں گا نہیں جوزف یہ لوگ اس سارے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں اور پھر سردار قومہ کے آدمی سرحت پر بھی ہوں گے اس بڑے بومے کا بڑا خاندان تو اندر ہوگا ہم ان سے کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے اور اگر ہم نے فائر کھول دیا تو پھر ہم میں بلکل اسی طرح مار دیا جائے گا جس طرح شیر کا شکار کیا جاتا ہے عمران نے جواب دیا عمران صاحب آپ کسی دیوتا کا چکر چلا دیں کسی بہت بڑے دیوتا کا اس بار چوہان نے کہا میں نے سردار بومے کے ساتھ باتچیت کی کوشش کی تھی لیکن اس لارڈ نے ماجورہ دیوتا کا اس قدر دھاگ بٹھایا ہوا ہے کہ وہ شانگو دیوتا کی بھی بات نہیں مان رہے ایک سلسلہ ہو سکتا ہے عمران نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا کیا؟ سب نے چونک کر کہا میری ذہن میں ایک خیال آیا ہے اس سردار کومہ کو آنے دو پھر بتاؤں گا کہ کیا اس پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں وہ سردار یہاں آ جائے گا میں تو خیال ہے کہ نہیں آئے گا وہ آ جائے گا البتہ وہ سردار بوم میں شاید نہ آتا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہی شانگو اکیلا واپس آتا دکھائی دیا تو عمران بیکتہ چونک پڑا سردار کومہ نے کہا ہے کہ وہ اس علاقے سے باہر نہیں آسکتا اور اس نے کہا ہے کہ ماجورہ دوتا کے عطار نے بڑے سردار کے ذریعے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان اجنبیوں کی تعداد ساتھ یا اس سے کم زیادہ نہیں ہے میں نے چونکہ تم سے وعدہ کیا ہے اس لئے میں تمہیں بتانے آیا ہوں شانبو نے جواب دیا تو عمران اس کی سادگی پر بیکتہا مسکرا دیا چکریہ سانبو سردار کومہ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اب میں اس کے نتیجے میں وہ سرداری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا عمران نے جواب دیا تو شانبو بے اختیار اچھل پڑا